سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل بینسی یونیورس کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ اکھلئے گا تاکہ آپ تک پہنچیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ بھائی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اور ایسا کونسے طریقے ہیں جس کے مادیم سے آپ جا سکتے ہیں سنگاپور تو سب سے جو بہتر نام آیا وہ ہے ایڈی کو ایڈی کو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں صرف آپ کو جانا ہے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو جانا ہے اور اپنا سی وی سمیٹ کر دینا ہے اس کے لئے زیادہ کچھ مانگتا نہیں ہے آپ کو اپنا ای میل آئی ڈیو اور اپنا سی وی وہاں پر سمیٹ کرنا ہے اور ایک بار اپنے اپنے سی وی سمیٹ کر دیا دن آپ کے سی وی کے حساب سے آپ کو الگ الگ جو آفر آنے لگیں گے چونکہ بہت اچھی بات ہے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ روز روز کتنا ڈھونڈ جو بھول کے کیونکہ کیسا ہے لوگ کہنا کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو جو آپ نہیں ملتا اسی لئے ایڈی کو میں یہ چیز بیسٹ ہے کہ آپ کو ایک بار بس اپنا سی وی اور اپنا ای میل آئی سمیٹ کرنا ہے اور ایک بار آپ کا سی وی سمیٹ ہو جائے جن آپ کو آپ کے ای میل میں آٹومیٹکلی آپ کے ریلیٹڈ جوب ملتے رہیں گے جو بھی جو آپ کو پسند ہے وہ جو آپ آپ کلک کیجئے اور اس میں اپلائی کیجئے سمپل سا ہے مطلب آپ ایڈی کو کے ویب سائٹ گئے ایڈی کو ڈاٹ کام ڈاٹ ایس جی جس کا لنک میں آپ کو ڈیسکریپسن میں دے دوں گا اس میں آپ گئے ایک بار وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سب میٹ یور سی وی بول کے آپ اس میں کلک کریں اور آپ کا سی وی سمیٹ کر دیں سمیٹ کرنے کے بعد آپ کے میل میں دو یا تین دن کے بعد آپ کو میل آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ اس میل کا جواب کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ جوب پسند ہے جیسے کی اگر آپ کے لائن کا کوئی جوب ہے اور آپ کو وہ کرنا ہے اور آپ کے باس نیسیسری کوالیفیکیشن ہے دن آپ اس جواب میں اپلائی کر دیجئے اپلائی کرنے کے بعد جو لوگ بھی سوٹ لسٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کا وہاں پہ انٹرویو ہوتا ہے ویسے تو جو لوگ سنگاپور میں آل ریڈی ہیں جیسے کی کافی سارے میرے دوست جو ہیں وہ سنگاپور میں آل ریڈی ہیں تو وہ لوگوں کے لئے اچھی بات وہ ہے کہ آپ سنگاپور میں ڈائریکلی جا کے ان کے آفیس میں انٹرویو دیش رکھتے ہیں اگر اپکی سینجور وی اپلائی کر رہے ہیں تو یاب دین سیجا کی باترین ہو رہے ہیں système وی اپر میں اٹھرگیا تو یابTE انٹرویو کرنا چاہتا ہے group کیونکہ سنگاپور میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے دینا اور پیسے لینا دونوں ہی گیر کانونی ہے تو گیر کانونی طریقہ نہ اپنا ہے اور اپنے آپ کو یہاں پہ سیف رکھئے تاکہ کبھی بھی دکت آپ کو انفیجر نہ ہو کیونکہ سنگاپور میں لاؤز کافی زیادہ سٹرکٹ ہیں آپ کو کافی زیادہ فائن بننا پڑتا ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی غلط چیز کرتے ہوئے پکڑے گئے ایوین آپ روڈ پہ سپیٹ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ انڈیا میں تھوڑا سا ہم لوگ کو گھٹکا وغیرہ کی طرف تھوڑا سا دھیان چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے کہ ہم کو پھر اس کی عادت پڑ جاتے ہیں اور سپیٹنگ کی عادت ہو جاتی ہے روڈ پہ تو اگر آپ سپیٹ کرتے ہیں تو ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی بہت ہیوی وہاں پہ ضرمانہ دینا پڑتا ہے اس لیے اس کا بھی دھیان رکھئے گا تو کسی بھی گھرکانون چیز سے آپ بچیے تاکہ آپ کا جو لائف ایسنگ اپنے وہ ایزیلی انجوائے کر سکے اور آپ کو کوئی دکت نہ ہو ہاں ایک چیزیں آپ پہ میں بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کنسلٹینسی ہو کوئی بھی ویب سائٹ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ جاب آفر نہیں کر سکتی کیونکہ بھائی جیسے دیکھو میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں نے آج تک کسی سے کوئی پیسے نہیں لیا ہے لیکن کمنٹس میں آج بھی آپ کو دکھیں گے کہ بھائی یہ بھائی فیک ہے تو سوچئے لوگ اگر جو فری میں انفرمیسن دے رہا ہے اس کو بھی لوگ اگر بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے جاب نہیں لگ رہی بھائی ہر کسی کو جاب کوئی بھی انسان نہیں پروائیڈ کر سکتا کیونکہ کوئی بھی ایسا یوٹیوبر نہیں ہے ویب سائٹ نہیں ہے ہے کنسٹلینسی نہیں ہے جو کہ ہنڈر پرسن پلیسمنٹ پروائیڈ کر دے کیونکہ بھائی دیکھئے کنسٹلینسی بڑے بڑی کنسٹلینسی کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ویکنسی ہوتی ہے میرے جیسے انسان کے پاس کافی کم یہاں پر انفرمیسن ہوتی ہے جوب سے ریلیٹڈ تو اس میں بھی ہم یہ کوسس کرتے ہیں کہ فری آف کاؤسٹ میں کرے تو جو بھی کنسٹلینسی پیسے چارج کر رہے ہیں ان سے ہم دور ہی رہتے ہیں تو جس کے وجہ سے ہم ہمارے پاس کافی لیمیٹیڈ یہاں پر اپرچنیٹی رہ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے کافی کم لوگوں کا ہو رہا ہے تو اسی طرح سے ہی ایڈی کو میں بھی ویسا ہے کہ وہ لوگ پیسے چارج نہیں کرتے تو اسی لیے یہ مات سوچیں کہ ایک بار ڈال دیا تو ہو گیا ہو گیا آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کے کوالیفیکیشن اگر ہے آپ کو ایکسپریئنس اگر ہے ہے آپ کے پاس جو نیسیسری سکل ہے جس کے انگلیس لینگویج کا خاص کرکی ساری چیزیں اگر نہیں ہیں آپ کو جوب نہیں مل سکتی تو آپ کو کچھ چیزیں یہاں پہ ماننی پڑیں گے کہ ہر کسی کو ہم جوب نہیں پروائیڈ کر سکتے تو اس لیے آپ کو یہ مانکے چلنا پڑے گا کہ آپ کے لگ پر ڈپینڈ ہے آپ کے سکل پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کو سنگاپور میں جوب ملے گا بس اس کو زیادہ دل پہ مطلب لیجئے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سکسن میں کمنٹ کیجئے اور ایڈی کو ضرور ویزیٹ کیجئے کہ آپ کو یہ جو ویب سائٹ ہے کیسی لگی اور کتنا سمپل ہے وہ بھی کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے لائک بٹن ضرور کلک کیجئے اور میرے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا this is arishwas signing off stay connected موسیقی